بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نیوڈو کے ساتھ حاضر ہو آپ کو جس کے نم پر نظر آ رہے ہیں پاکستان ایر فورس میں بحیثت ایجوکیشن انسٹریکٹرز ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مین کی جوب ساتھ چکی ہے اور اس کے لئے جو قابلیت اور اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور اس کا لازڈیٹ کیا ہے اور کونسیڈیٹ سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں ایج ریکارمنٹ اور اس میں کیا کیا ٹریڈ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنے ان تک لیکنے اگر میرے چینل پر نئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی ایک نم پر لائزمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئے نہیں جو آپ کو بلہ تیر پونچ اور بڑکت اپلائی کر دیریں یہ آن لائن ریسیشن اس کی جو سٹارٹ ہو رہی ہے 27 مارس 2 اپریل 2013 تک اس میں پہلے نم پر ایجوکیشن انسٹرکٹرز ہے عکومیت پاکستانی ہے اور 22 سال اس کے لیے ایج ریکارمنٹ ہے دوسری نم پر ہے ایرو ٹریڈز ہے اس کے لیے پاکستانی ہے اور میٹرکس سینس کم از کم سکسٹی پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو تیسری نم پر ہے سپورٹس مین تیملی تعلیمی کابلت جو ہے میٹرکس سینس کم از کم سکسٹی پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور اس کے لیے جو پلائی انٹر میڈر پاس امیدوار آرجن کی میٹرک یا انٹر میڈر کم از کم انگریز میں ایک سو پچھاس ساٹھ پرسن نمبر یا فورٹی پرسن نمبروں پر بھی ایرو ٹریڈز سپورٹس مین میں ریسیشن کنوانے کے لیے اہل ہوں گے اور ہی برپتن ہوا اور گلگت بلکستان اور برجستان مات سوائی زلدہ کویٹس سے تعلق کرنے والے مدواروں کو جنہوں نے میٹرک میں کم از کم فورٹی پرسن انگریزی میں اور ایک سو پچھاس یا پچھاس تین تیس پرسن نمبر حاصل ہو تو بردے کے لیے اہل ہیں تو اس کے جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ڈیو ڈیو ڈاٹ جوائن پی ایف ڈاٹ جی او ڈاٹ پی کے پر ویب سیٹ پر آن لائن آویلیبل ہوگا ستائیس سے یہ آپ اپلائی آن لائن کریں گے اور دو اپریل تک دو تاریخ جو رائد کے دو بارہ بجے جو دو تاریخ اور رات کے بارہ بجے تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو یہی معلومات ہے انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو بگوڑے کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ